اسلام علیکم سسدیکال نمستے کہ مرنے کے بعد بھی ایک خطا کر جاؤں گا جاؤں گا کاندھوں پر اور سب کو پیدل چلاوں گا آج ہندوستان کے اتحاس میں بولی وڈ ہولی وڈ پوری دنیا کے اندر آج ایک ایسا مہان کلا کر ہمارا بھائی عرفان خان ان کا انتقال ہو گیا ہے صرف وہ لڑے کینسر سے لڑے پہلے سٹرگل مطلب اتنی مہنت اتنی مہنت ہم جیسے سٹرگلنگ ایکٹروں کے لیے جو بہار سے آتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا ایکزامپل تھے بہت اچھا نیچر تھا دل بھی بہت اچھا تھا ان کا دوردرشن کے وقت سے میں ان کا فین ہوں اپنا ایک الگ مقام بنایا اپنی ایکٹنگ کی ایک الگ جگہ بنائی اپنی ایک الگ جگہ بنائی ہولی وڈ بولی وڈ سب میں الحمدللہ انہوں نے نام کمائی اور اللہ نے دیکھو میرا لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ دیکھو آج مسلمانوں ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کو جنت ملے گی کس کو جنم ملے گا کون کیا کرتا ہے کون کیا نہیں کرتا ہے ایکٹروں کا کیا ہے ایکٹر تو یہ ایکٹر تو وہ ایکٹر ایسا ایکٹر ویسے پچھروں میں کام کرتے یہ کرتے لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ جب کسی کو چنتا ہے تو کتنے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ان کی امی کا بھی ابھی دو چار دن پہلے انتقال ہوا اگر کسی کو بلا رہا ہے تو اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے اتنا رحمتوں کا مہینہ ہے پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ ہے تو وہاں اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے وہ کب کس کو کیا دے گا کب کس سے کیا لے گا اس لیے کہتا ہوں میرے یارو ایک انگلی اٹھانے سے پہلے تین انگلی تم پہ آتی ہے اور ملے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے کہ تیرے عمال تیرے ساتھ میرے عمال میرے ساتھ تیرے گناہوں کا تذکرہ تجھ پر میرے گناہوں کا تذکرہ مجھ پر ارفان بھائی اللہ آپ کو جنت میں عالی مقام دے میں سب سے یہی درخواست کرتا ہوں اس پاک مبارک مہینے میں ہم ارفان بھائی کو اگر بکسے ان کی امی کو پڑھ کے بکسے ان کے لیے دعائیں کرے دعاوں سے بڑی چیز کوئی نہیں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے ان کی مغفرت کرے اور قیامت کے دن ان کا درجہ بلند کر کے اٹھائے یہی میری دعا ہے اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ارفان بھائی کے لیے دعا کرنا ان کی فیملی کو اللہ صبر جمیل دے حوصلہ دے آج بلیک ڈے ہے بولی وڈ اور ہولی وڈ کے دونوں کا اور میرا بھائی میرے آئیڈیل میرے دل کے اندر آپ کی ہمیشہ عزت اور جگہ رہے گی دعاوں میں یاد رکھنا ہے ارفان بھائی ہم تمہیں دعاوں میں یاد رکھیں گے اور آپ کو ماشاءاللہ اللہ نے کیا دن چنایا ہے قسمت والے ہیں آپ ملیں گے انشاءاللہ حصر کے میدان میں دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پر سواد رکھنا 고ام پرس